ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ نئے آرمی چیف کی تناتی کے بعد پیدا ہو گیا ہے کہ عمران خان جنرل آسم منیر کو آرمی چیف کیوں نہیں دیکھنا چاہتے تھے یا دیکھنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے بھائی امر مجبوری تھوڑی دیر میں فیصلہ آ جائے یا جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو فیصلہ آ چکا ہو کہ صدر پاکستان سے مشاورت کے بعد عمران خان نے بھی اس بات کا کہنے کی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ سائن کر دیں صدر پاکستان کو لیکن عمران خان اگر ایسا کرتے بھی ہیں تو وہ دل سے نہیں کریں گے عمران خان اور جنرل آسم منیر کی ایک ہسٹری ہے اور دونوں کے درمیان ایک تنازہ کہلیں یا ایک پھڈا وہ رہ چکا ہوا ہے وہ پھڈا کیا ہے وہ میں نے آج آپ کو بتانا ہے لیکن ناظرین اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو جنرل آسم منیر صاحب کی تیناتی ہے نا اگر یہ عمران خان کے لیے نیک شگن نہیں ہے تو یاد رکھے گا یہ پی ڈی ایم کے لیے بھی نیک شگن نہیں ہے پی ڈی ایم بھی غطرے میں پی ڈی ایم کے جو ارادے تھے پی ڈی ایم سے مراد نور لیگ پیپلز پارٹی ملانا فضل الرحمن دیگر جماعتیں ان کے جو ارادے تھے نا وہ بھی اب خاک میں مل جائیں گے کیسے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنرل آسم منیر کا کیا تعلق مسئلہ کیا ہے یا عمران خان کا جنرل آسم منیر سے مسئلہ کیا ہے اچھا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں جس طرح میں ویڈیو بنا رہا ہوں ایک تازہ اپ ڈیٹ آئی میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو پھر جو ہے وہ عمران خان نے مجبوری میں یہ سب کچھ کیا ہوگا تو ابھی ابھی خبر آئی ہے صدر مملکت نے نئے آرمی چیف کی سمری پر دستخط کر دیئے تو یہ تو ہوئی ہونا ہی تھا جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ ہونا تھا اور یہ ہو گیا ہے صدر پاکستان نے آرمی چیف کے نئے آرمی چیف کے سمری پر دستخط کر دیئے عمران خان نے باعمر مجبوری یہ کیا ہے کیوں کیا ہے؟ اس کی دو تین وجہات جو کہ بہت عرصے سے اس وقت آپ یوں کہہ لیں کہ افواہوں کا بازار گرہ میں اور دو خبریں بہت تواتر سے دی جاتی ہیں کہ جنرل عاصم منیر اور عمران خان کا پھڑا ہوا کیوں تھا کہ تب کی بات ہے جب جنرل عاصم منیر ڈی جی آئی سائے تھے عمران خان نہیں ان کو لگایا تھا اور عمران خان نہیں ان کو بعد میں ہٹا دیا تھا دو جو باتیں افواہیں اڑائی جاتی ہیں میں پہلے آپ کو وہ افواہیں بتاؤں گا پھر جو اصل کہانی اس کے اندر کی ہے میں آپ کو وہ بتاؤں گا افواہ ناظرین کی اڑائی جاتی ہے ایک یہ کہ جنرل عاصم منیر نے سب سے پہلی جب وہ ڈی جی آئی سائے لگے آٹھ مہینے رہے تھے آٹھ یا نو مہینے انہوں نے سب سے پہلے عمران خان کو بتایا کہ سر کرپشن تو ہو رہی ہے لیکن کرپشن سر آپ کی گھر سے ہو رہی ہے خاتون کا نام ہے فراغوگی فراغوگی جو ہے وہ بنی گالا کا نام استعمال کر کے آپ کا نام اور آپ کی اہلی آب گشرا بی بی کا نام استعمال کر کے فراغ بی بی کرپشن کر رہی ہے افواہ ہے نا افواہ ہے یہ افواہ پہ پھر یہ بھی کہا گیا کہ جناب ہوتا ہی ہے کہ جنرل عاصم منیر بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ عمران خان بڑے اپ رائٹ آدمی ہیں کرپشن برداشت وہ کرتے نہیں ہیں تو ان کو لگا کہ جیسے ہی میں عمران خان کو یہ بات بتاؤں گا عمران خان فوراں سے پہلے اس پر ایکشن لیں گے لیکن اس کے برعکس عمران خان نے ایکشن کیا لیا کہ جنرل عاصم منیر کو یہ عہدے سے اٹھا دیا کیونکہ وہ فراغ ہوگی کرپشن میں نقاب کر رہے تھے عمران خان کو بار بار اس بات پر متنبع کر رہے تھے اب دوسری بات یہ کی جاتی ہے دوسری افواہ یہ ہے کہ انہی جنرل عاصم منیر نے عمران خان کو بتایا تھا کہ بزدار حکومت عثمان بزدار حکومت جو ہے وہ کرپشن میں لتھڑی ہوئی ہے عثمان بزدار ویسے بھی نالائک ہیں ناہل ہیں اور اوپر سے کرپشن میں خود بھی لتھڑے ہوئے ہیں ان کی کابینہ بھی لتھڑی ہوئی ہے اس میں کافیت تک سچائی بھی تھی ویسے اس میں کچھ غلط نہیں تھا اب آپ تحریکہ انصاف کے لوگ جو مرضی کہیں لیکن عثمان بزدار ایک انکومپیٹنٹ ایک نالائک اور انتہائی ناہل شخص تھا اور اتنا ہی کرپشن اس کا صوبہ ہو چکا ہوا تھا خیر اس بات پر غصہ چڑ گیا عمران خان کو انہوں نے اٹھا دیا یہ دو افوائیں ہیں لیکن اندر کی بات کیا ہے عمران خان کا پھڑا تھا کیا جنرل آصف منیر سے ناظرین ہوتا یہ ہے کہ عمران خان جنرل آصف منیر سے ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں عمران خان کا جو نقطہ نظر ہے کہ جو کتنے سوئی کا اڑ جانا ان کی جو سوئی اڑی ہوئی ہے وہ اسی بات پر اڑی ہوئی ہے کہ نواز شریف چور ہے زرداری چور ہے میں نے ان کو سلاکوں کے پیچھے ڈالنا ہے میں یہ بات مانتا ہوں عمران خان صاحب کی کہ اعتصاب ہونا چاہیے اعتصاب کرنا چاہیے اور انہیں شروع بھی کیا وہ ایک لعدہ بیسہ کیوں نہیں مکمل ہو سکا لیکن عمران خان یہ چاہتے تھے کہ جنرل آصف منیر صاحب ان کے لیے وہ کام کریں جو اس سے پہلے والے جرنیل کرتے رہے ہیں وہ نہیں ہو سکا جنرل آصف منیر نے صاف صاحب منع کر دیا انہیں کہا جناب میں پولٹیکل انجنیرنگ نہیں کروں گا آپ کے لیے عمران خان صاحب کہتے تھے اس کو جیل میں ڈال دو اس کے خلاف کسی سے بناؤ اس کو جیل میں ڈال دو جنرل آصف نے کہا میں نہیں کر سکتا ہوں اس کی میں آپ کو ایک ایک ایزیمپل دیتا ہوں عمران خان اپنے مو سے بتا چکے ہیں یہ ان کے انٹرویوز آن ریکارڈ ہیں وہ اپنے مو سے بتا چکے ہوئے ہیں عمران خان کے جناب ہمیں ووٹ ہمیں اسمبلی کے اندر ہمارے ہی ایم این ایس کے ووٹ چاہیے ہوتے تھے ہم ایجنسیوں سے کہتے تھے وہ بندے اٹھا کے لے کے آتے تھے اور وہ ووٹ ڈلواتے تھے فیٹف کا مسئلہ ہو چیرمن سینٹ کے خلاف ادب مہتمات کی تحریکہ آتی ہے اس کو لاکام بنانے کے لیے بھی جو عمران خان کے پاس سینٹ پر ووٹ نہیں تھے تھوڑے ووٹ تھے عمران خان کو اضافی ووٹ پڑے کیسے پڑے وہ بھی خود ان کے اپنی زبانی باتیں نکل چکی ہوئے ہیں ایجنسیوں نے پریشرائز کیا دیگر جماعتوں کے ممران کو کہ انہوں نے ہمارے حق میں ووٹ ڈالا تو عمران خان اس طرح کا کام لینا چاہا عمران خان کو عادت پڑے چکی ہوئی تھی اس طرح کا کام لینے کی کیونکہ اس سے پہلے جرنیل تھے وہ ان کے لیے کام کرتے رہتے اس سے نیچلی پوزیشن میں تھے پریر عاصم منیر کو اٹھایا گیا پھر ان جرنیل کو ڈی جی آئی سائے لگایا گیا اور پھر عمران خان کے کام جو ہیں وہ دھڑا دھڑ ہوتے رہے اس وجہ سے عمران خان کو جنر عاصم منیر اچھے نہیں لگتے تھے کیونکہ انہوں نے اپرائٹلی جا کے یہ کام کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا میں آپ کے پلٹیکل جو معاملات جو سیاسی آپ کو فائدہ پہنچنے ہیں نا پی ڈی ایم کیلئے بھی مشکل کھڑی کر سکتے ہیں دودھ کے دھلے تو یہ بھی نہیں ہوئے نا ان کو بھی عادت ہے کہ ایجنسیاں ان کے لئے مینجمنٹ کریں پی ڈی ایم کی جماعتیں یہ وہی جماعتیں ہیں ستر سال سے سیاست کر رہی ہیں باکستان میں سیاہو سفید کی مالک نہیں ہیں ان کو بھی یہ عادت ہے یہ بھی ایجنسیاں کو ہینڈنگ لب لے کے چلتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ اپنے کام نکلواتے ہیں تو آسر منیر اگر عمران خان کو انکار کر سکتا ہے تو بھئی یہ کسیز کی مولی ہے اور وہ بھی اس وقت میں کہ جب اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک بڑا حصہ ہے وہ عمران خان کے ساتھ تھا حکومت میں بھی تھے عمران خان عوامی سپورٹ بھی تھی اور اسٹیبلشمنٹ کا بڑا حصہ بطمہ مبشمول آرمی چیف اس وقت عمران خان کے ساتھ تھے ہینڈنگ گلاو پوری سپورٹ حاصل تھی اس وقت انہوں نے دی جی آئی سائی کے عوضے پر تو عمران خان کو انکار کر دیا تھا تو جس بندے نے اس وقت عمران خان کو انکار کر دیا تھا سوچیں وہ پی ڈی ایم اس کے لیے گیا ہے چوچوں کو مربعی ہے نا یہ پی ڈی ایم چار پانچ سی جماعتوں کا ایک چھوٹی سی گورنمنٹ ہے اسلام آباد کی جو تیرٹری ہے علاقہ اسلام آباد کا اس حد تک محدود گورنمنٹ ہے منڈیٹڈ ان کے پاس اتنا ہے نہیں سپورٹ ان کو عبامی اتنی حاصل ہے نہیں کار کردگی ان کی بیسی صفر ہے مہگائی کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے تو ایسے لوگوں کو پھر اب تو آرمی چیف ہے وہ جنرل آسم منی تو ایسے لوگوں کے لیے جنرل آسم منیر زیادہ مشکل کھڑی کر سکتے ہیں اور ابھی یہ خبر جو آئی ہے میں نے آپ کو پڑھ کے بتا بھی دی جب میں ویڈیو منا رہا ہوں تقریبا میں نے ویڈیو منای تھی قریبا یہ وقت ہو چکا ہے ساڑھے چھے بجے کا وقت ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جنرل آسم منیر نئے آرمی چیف ہوں گے کیونکہ صدر پاکستان نے سمری پہ دستخط کر دی ہیں عمران خان سے ان کی مشابرت ہوتی ہے تھوڑی دیر پہلے وہ لہور آتے ہیں اور اب دستخط ہو چکے ہیں انتیس نومبر کو اپنا چارج سنبھال لیں گے نئے آرمی چیف جنرل آسم منیر بہت دو مبارک ہو جی ان کو ویڈیو کو لائک کیجئے گا پیالوں کو سبسکرائب کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت کھلانے کے بعد مجھے دیجئے